گجرات میں لوگوں نے گوائی جان پی ایم موڈی ایونڈ کرنے پہنچ گئے جنتا نے سنائی کھاری کھوٹی آئیے بتاتے ہیں پورا معاملہ گجرات کے موربی میں وہ حاصل نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھاچپا شاسط راجے گجرات میں گجرات موڈل کے جو قصیدے پڑے جا رہے تھے وہ پوری طرح پرزی ثابت ہوئے ہیں موڈی سرکار کے گجرات وقاص میں کبھی مندے بھارت آوارہ جانور سے ٹکرا کر چکنا چور ہو جاتی ہے تو کبھی مرمت کیا ہوا پھل لوگوں کے چڑھتے ہی گر پڑتا ہے پی ایم موڈی گجرات دورے پر ہیں لیکن موربی کا دورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ ایونڈ زیادہ ضروری تھا ایک طرف جہاں حاصل میں گئی جانے کی گنتی نہیں رک رہی مہی پی ایم موڈی ایونڈ کرنے سردار ولپ بھائی پٹیل کو پشپ برشا ارپیت کرنے پہنچ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر پی ایم موڈی کے ایونڈ والے ویڈیو پر جنتا کی کافی تیکھی پرتکریہ دیکھنے کو مل رہی ہے سدھیر نام کے شخص نے ٹویٹ کیا ایک پردیش اتنی بڑی درگھٹنا ہو گئی ایک سو چالیس سے زیادہ لوگ مر گئے لیکن بھائی کا فوٹو شوٹ رکنا نہیں چاہیے گجرات کا ایک کونہ شوک میں ڈوبا ہوا ہے اور دیش کا پردھان منکری ایونڈ کر رہا ہے تو مہاویر سنگھ نام کے شخص نے ٹویٹ کیا پورا گجرات شوک میں ڈوبا پڑا ہے لیکن یہ ایونڈ باز آدھوی نوٹنگ کی کر رہا ہے جو پلواما حملے کی سوچنا کے بعد بھی کاربیٹ پارک میں شوٹنگ کرتا رہا اور جس نے پلواما شہید سینکو کے فوٹو منچ پر لگا کر گوٹ مانگے اس کے لئے مور بھی پل حاصلے میں مارے گئے ایک سو سٹارٹ لوگوں کی جان کیا مائنی رکھتی ہے تو گورب نام کے ویکتی نے کہا اتنے بڑے حاصلے کے بعد بھی چہرے پر ذرا سا شکر نہیں پھر بھی فوٹو شوٹ چالو ہے ہنگل سے ہے پربو تو بھبن تھاکور نام کے ٹویٹر یوزر نے لکھا لوگ موت کے موں میں سما گئے لیکن چناو پرچار بن نہیں ہو سکتا تو انو مطل نام کی محلہ نے پی ایم موڈی کے ایونڈ کرنے پر کہا یہ ایونڈ رت کیوں نہیں کیا گیا نریندر موڈی کے لیے ایک سو چالیس جانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے مجھے دیکھ کر پلواما کی گھٹنا یاد آگئی جہاں یہ شخص آتنگ کی حملے کے بعد بھی فوٹو شوٹ میں بیس تھے گجرات کے مور بھی میں ہوئے اتنے بڑے حاصلے کے بعد پی ایم موڈی کے کے وڑیا میں سردار ولب بھائی پٹیل کی پراتیما کو پشپانجلی ارپیت کرنے کے اس ایونڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی ہر خبر ہم آپ تک پہنچاتے رہے